السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے جو لوگ بیوی کو سیٹسفائی کرنے میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کی شکایت رہتی ہے کہ ہمارا جو ہے ویر پتلا ہو گیا ہے ویر پتلا ہو گیا ہے پانی جو ہوتا ہے وہ پتلا ہو گیا گاڑا نہیں ہو رہا کافی سارے دوائیوں کا استعمال کیا لیکن ویر یہ گاڑا نہیں ہو پا رہا ہے ایسا کچھ بتا دیجئے جس سے کہ بہت زلدی ویر یہ گاڑا ہو جائے دیکھیں ویر یہ گاڑا کرنے کی سکایت کیوں رکھتے ہیں لوگ کہ ویر یہ جب گاڑا ہوگا تب ہی بیوی کو سیٹسفائی کر پائیں گے تب ہی ٹائمنگ ملے گی ورنہ اگر پتلا ہوتا ہے تو کافی سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں جاتے ہی جاتے موقام سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں سرمگاہ کا مو دیکھتے ہی سمجھے وہ ہر مان جاتے ہیں بی بی کے سامنے ایسی سمجھ جاؤ کو آج ہم دور کرنے کے لئے آپ کو کچھ ایسی چیز بتائیں گے جو کہ آپ کو بلکل بھی پریسانی نہیں پڑے گی بنانے کی بھی دکت نہیں پڑے گی آسانی سے آپ اس کا استعمال کریں گے اور بی بی کو سیٹسفائی کریں گے دیکھیں بی بی کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہوتا ہے سمجھے یہ آپ بھی سمجھدار ہیں تو میں دیکھیں آپ کو لے کر چلتا ہوں نسکے کی طرف اس میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ ہماری دھاتو کو پوسٹ کر دے گی پوسٹ کر دے گی وہ گاڑا بنا دے گی سمجھے اور جو سریر میں کمی ہوگی اس کو دور کر دے گی دیکھیں سریر کے اندر کیا کمی ہوتی ہے جیسے نپوسکتہ سگر پتن کی سمجھ سے جو جلد نکل جاتا ہے اس کو بولتے ہیں سگر پتن سمجھے کم ایک چھا جو اس میں آئی کمی یا کسی بھی طریقے سے دھاتو ویریے کٹ کٹ کر پیسہ آپ کے راستے جا رہا ہے سکرالو کی سنکھیں نہیں بڑھ پارے سکرالو کم ہو گئے ہیں تو یہ سمسیہ کو دور کرے گا اور ویریے کو گاڑا کرے گا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ سے گجاریس کرتا ہوں کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل کا ایکن بھی دوا دیں جو کہ ہمارا آنے والا ویڈیو تلنت آپ کو مل جائے دوستو ہمیں جو لینا ہے وہ لینا ہے دھاتو کوشٹک جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سمجھے دھاتو کوشٹک ہمیں لینا ہے اس کے دھاتو کوشٹک کے اتنے بڑے فائدے ہیں جو میں نے بتائی اس کا استعمال صحیح اگر طریقے سے کر لے انسان تو سمجھے جیے آپ کا کام تو ہوئی جائے گا اس کا استعمال کرنے کا جو صحیح طریقہ رہے گا وہ رہے گا ایک چمچ پورڈر یعنی کہ پانس سے دس گرام کے بیچ سات گرام آٹھ گرام ہو جائے لیکن پانس سے کم نہ رہے اور دس گرام تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں صبح کو نہ حرمو اور رات کو سوتے سمیں دونوں سمیں میں دودھ کے ساتھ اور دوستو یاد رکھیں کہ جب اس کو استعمال کر لیں تو آدھے گھنٹے تلق آپ کو کوئی بھی چیز نہیں کھانا ہے یعنی کہ تیس منٹ تک کوئی چیز آپ کو نہیں کھانا ہے صرف دبا کھا کر ایسے ہی رہیں گے سمجھے یہ خاص کر کے یاد رکھیں وہ خالی بیٹ دبا کھائیں انشاءاللہ آپ کی ساری پریسانیاں ختم ہو جائیں گی ایک ہفتے میں شگر پتن کی سمجھا ختم ہو جائے گی جو بی بی کے پاس جاتے ہیں جاتے آ جاتے ہیں وہ خوب ان کو رومانس کریں گے اور ہم بستری کریں گے سیکس کریں گے اس میں اچھی کامیابی ان کو ملے گی اگر اس کا استعمال کرتے ہیں دوستو اس کا استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ